جو بول ہے وہ ڈیٹ جا رہا تھا لیکن بیٹ کے اوپر نہیں آ رہا یہ اس طرح کی کرکٹ جائیں آپ پہ بچے کھیل رہے ہیں کمپرومائز ماحول میں دیکھیں بچوں کے لیے اس سے بڑی اور خوشی کیا ہوگی کہ سات آٹھ سال کے بعد ایک گرونڈ جو تھی جس کا قتل کیا گیا تھا درختوں کو قتل کر دیا گیا تھا اخار دیا گئے تھے اور ساری گرونڈ کا ستیہ ناس کر دیا گیا تھا اب وہ گرونڈ کچھ حد تک بحال ہونے جا رہی ہے تو وہ اسی بھی شکر گزار رہے ہیں کہ چلیں ان کو کچھ کھیلنے کے لیے یہ کوئی بیٹھنے کے لیے کچھ جگہ تو ملی ہے جیسا کہ آپ نے بھی کرکٹ کھیل لی ہے ایک بول بھی بیٹھ پر نہیں آئی جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گرونڈ کو اس کے رولز کے مطابق بحال نہیں کیا گیا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا زین جو بول ہے وہ بیٹھ پر نہیں آ رہی دیکھیں گرونڈ آپ نے بنائی ہے جو آپ نے بحالی کیا ہے اس میں کوئی پچھی موجود نہیں ہے تو بیٹھ کے اوپر کس طرح آنیاں مدیہ اصل میں تو وہی پرانی بات وہی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ گرونڈ کو اصلی حالت میں بحال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک گرونڈ کے لوازمات ہیں وہ پورے کیے جائیں پیویلین بنایا جائے یہاں پر بیٹھنے کے لیے سٹنگ دی جائے جو فریڈ لائٹس ہیں وہ لگائی ہیں جس طرح پرانی ماضی میں تھی آپ نے تو اس طرح کوئی کام ہی نہیں کیا تھوڑی سی آسٹریلین گھاس لگائی ہے اور اس کے بعد اللہ حافظ اللہ حافظ کر کے آپ نے اپنی جان چھڑوا لی ہے اور ایک اور چیز جس کے اوپر میں نشان نہیں کرنا چاہوں گی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت ہوا کرتے تھے اور درخت کاٹنا جرم ہے خلاف قانون ہے اور یہ خلاف قانون جو ہے یہ اقدامات یہاں پر کیے گئے ہیں درخت کاٹے گئے ہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے دیکھیں مدیہ یہ پاکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان درختوں کو کاٹنے سے روکے ابھی جو لاہور شہر میں میگا پروجیکٹس بنائے گئے ہیں اس میں ابھی تک تقریباً بارہ ہزار درخت اور جو پودے ہیں وہ ان کا قتل عام کیا جا چکا اور اس کی اوپر یہ چیز سامنے آئی تھی کہ ہم ہر درخت کے عوض دس درخت لگائیں گے ہر پودے کے عوض سو پودے لگائیں گے لیکن کسی جگہ پہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہر جگہ پہ درخت کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے نقصانہ دیکھیں پھر اس کے بعد ہر سال بعد ہم آ کے کہتے ہیں کہ یہ سموگ کیسے آ گیا جب آپ درخت کٹیں گے تو سموگ ہی ہوگا آگے بھی چلیں ہم لوگ اور دکھاتے ہیں کہ اور مزید کتنے درخت کٹے گئے ہیں ناظرین LDA کے جانب سے معزز عدالت کو آج کہا گیا کہ ہم نے گراؤنڈ کو اس کی اصل حالت میں بحال کر دیا ہے یہ کوئی جنگ زیادہ علاقہ مجھے لگ رہا ہے مجھے بحالی کہیں نظر نہیں آ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درخت جو کہ کافی مجھے قدیمی اور تاریخی درخت نظر آ رہے ہیں اور پرانا درخت جو ہوتا ہے اس کو بننے میں بھی بہت عرصہ لگتا ہے لیکن کاٹنے میں ذرا بھی عرصہ نہیں لگتا اور ان کو دیکھ کر مجھے دل سے تکلیف ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں بحالی کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بحالی آپ کو نظر آ رہی ہے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی یہاں پر آئیٹم بم آ کے گرا ہو اور یہ بحالی ہے اس طرح کی بحالی جو ہے اس کو بحالی کہتا ہے یہ گراؤن کی سروتحال ہے ہماری نمائندگان ہیں ہمارے ساتھ شیخ زین اور اشفاق صاحب زین آپ کو یہ بحالی نظر آ رہی ہے مجھے ایسے لگ رہے ہیں یہاں پر کوئی بم کا حملہ ہوا ہے مدیہ سارا سار جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے چیف انجینئر ایل ڈی اے کی جانب سے اور صرف اور صرف عدالت کی آنکھوں میں دھول چھونکنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن معزز عدالت نے جو ریمارکس لیے اور پھر جو اس کے بعد ان کو ایک کامہ دیئے یہ اسی لائکی تھے کہ اگر آپ عدالت میں یہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے گراؤنڈ کو اصلی حالت میں بحال کر دیا تو یہ کیا ہے یہ آپ نے کھنڈرات بنا دی ہیں کون سے ایسے گراؤنڈ ہے جو کھنڈرات ہیں ہم دیگر ملکوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ آسٹریلیا دیکھیں وہ ان کی ٹیم ہر میدان میں فرسٹ ہے تو انہوں نے گراؤنڈ دیئے اپنی عوام کو آپ نے کیا دیا ہے کھنڈرات دیئے اور جو گراؤنڈ ہے وہ بھی ان کو تباہ کر دیئے درخت ہیں وہ آپ نے کٹ دیئے جو یہاں پہ کھیلنے کا سمان تھا وہ غائب ہو چکے ہیں جو پارکس ہیں جو گراؤنڈ ہیں ان کے اوپر کبزے ہو چکے ہیں تو جو انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جو ایگزیکیوشن ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اچھا اشواق صاحب اشواق صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی زین نے بہت اچھی بات کی ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ گھر لے کر آئیں گے ہم مقابلہ کرتے ہیں ہم آسٹریلیا جیسی ٹیم منیں گے آسٹریلیا میں نا جو میڈیا ہے کبھی مائک پکڑ کے گراؤنڈ کی بحالی کے اوپر کبھی آپ کو پروگرام کرتا نظر نہیں آئے گا دیکھیں وہاں پر ادارے ازاد ہیں وہاں پر ادارے خود مختار ہیں اور وہاں پر سب سے بڑی بات جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان اداروں میں وہ اپنے وطن سے دل سے محبت کرتے ہیں جھوٹری بولتے اب اگر ساری باتیں چھوڑ دی جائیں یہ جو گراؤنڈ پر گھاس لگائی ہے اس کو بھی اب ایک سائٹ پر رکھ لیا تین ماہ میں اٹلیس یہ جو شائع کینے کرکٹ کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی یہ تو بن سکتی تھی یہ جو چار دیواری تھی وہاں پر چار دیواری کر کے گیٹ لگ سکتا تھا لیکن کچھ نہیں کیا اور یہ جو بات کی گئی ہے چار دنوں کی محلت لینے کے لیے یہ بھی عدالت کا ٹائم گزارنے کے لیے اور عدالت میں پھر جھوٹ بولا گیا ہے چار دنوں اگر چار دنوں کا ٹائم لیا گیا تھا تو یہاں پر فوری طور پر مزدور پودے لگانے والے دوسرے لوگ یہاں پر مشینری پہنچی ہونی چاہیے تھی کہ جو دن رات ایک کر کے ان گرونڈز کو بحال کریں اور چار دن کے بعد جا کے یہ بتائیں کہ دیکھیں جیس سو فیصد تو نہیں دیکن ساٹھ فیصد ہم نے کام ایسا کر دیا ہے کہ گرونڈ اصل حال میں بحال ہونا شروع ہو گئی ہے تو کہنے کا صرف مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے سربراہان اداروں کے جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں وہ دل سے کام کرنا نہیں چاہتے اگر کرنا چاہیں تو بات آ جاتی ہے عدالت کی عدالت نہیں یہ بھی ایک اہم ریمارس دیئے تھے کہ چیف انجینئر صاحب اور ڈیڈی ایلی صاحبہ جو کام آپ کو چیف اگزیکٹیو یعنی سابق وزیراعالہ نے رات و رات فون پر حکامت دیئے اگلے دن آپ نے پول گرا گے نیا بنانا شروع کر دیا اور جو ہمارے دالت کہتی ہے آپ اس کو قانون میں اور رکاوٹر میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ریمارس دالت نے دیا ہم نے دیکھا سو دنوں میں کلبہ فلائی اوور کلبہ انڈر پاس بنایا ہے نوے دنوں میں گراؤنڈ نہیں بن سکتا یہ سیدھی سیدھی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ آپ کی پرارٹی میں شامل نہیں ریٹ کریے گا سو میں سے آپ کو کتنے فیصد یہاں کام ہوتا نظر ریٹ مجھے کریے گا یہ ناظرین کو بتائیے گا کہ سو میں سے کتنے فیصد یہاں کام ہوا ہے جو ماضی میں یہاں پہ پروگرام کیا اور اس کے بعد آج کی صورتحال دیکھے جائے تو دس فیصد سے زیادہ کام نظر نہیں آرہا صرف یہ ہویا کہ وہاں پہ مٹی کے ڈھیر تھے وہ مٹی کے ڈھیر اٹھا دیئے گئے ہیں اب وہاں پہ گھاس لگا دی گئی ابھی اگر اس کو گھراؤنڈ بنانا ہے تو بہت کام ہونا باقی ہے اور سنجیدہ سنجیدہ لینا پڑے گا اس کو پراروٹی دینی پڑے گی اشواق صاحب آپ ریٹ کریے گا سو میں سے کتنے فیصد کام ہوا یہاں دیکھیں یہاں پر اگر گھاس جو لگی ہے اس کو دیکھ کر ہم اگر دس فیصد اس کو کہہ رہے ہیں کام تو ہوا لیکن غیر میاری کام ہوا یہ سارا اکھاڑ کے دوبارہ بنانا پڑے گا نیا گھاس نیا گھاس ہی طرح لگانی پڑے گی یہ پتھر بیچ میں سے نکالنا پڑے گا پھر یہ گراؤنڈ اصل حال میں بھال ہوگی تو میں اس کو دس فیصد بھی نہیں میں تو پانچ فیصد بھی دینے کو تیار نہیں ہوں بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ سارا خراب کام کر دیا ہے اور پہلے سے گراؤنڈ کو زیادہ بتر حالت میں چھوڑ دیا ہے ناظرین یہ صورتحال ہے آپ نے دیکھی ہے ہماری نمائندگان نے بلکل انبائس ریپورٹنگ کی انبائس ریمارکس دیئے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہے حقائق اپنے ناظرین تک پہنچانا شیخ زیان العابدین اور محمد اشفاق صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی ناظرین اس وقت پروگرام میں ہمیں اس شخص نے جوائن کیا ہے جس کی درخواست پر یہ تمام ترسامات ہو رہی ہے حضر صدیق صاحب پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں سر اتنا کام آپ کرتے ہیں آپ ہر وہ آواز اٹھاتے ہیں جس سے ایک عام شہری کو ریلیف ملتا ہے ایک عام شہری کا فائدہ ہوتا ہے اس میں گراؤنٹ ہے نہیں اگر یہاں پہ کوئی گروکٹ کھیلتا تو نہیں سئی اس میں کیا کباہت کیا ہے اچھا بہت شکریہ خیر الناس بہترین انسان وہ جسے دوسروں کا رفعہ ہو آج سے کوئی بیس سال پہلے حضر صدیق کو کوئی نہیں جانتا تھا آج اگر جانتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ عوام کی آواز اور آج آپ نے دیکھا ہے جیسے ہی جیسے ساگم نصار صاحب نے عوامی آواز اٹھائی اور پذیرہ ہی کتنی ملیا وہ ہر کام ہر مسئلے میں عوامی مفاد کے مسئلے میں اب وجہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں میں دیکھ رہا ہوں کوئی ہے ہی کوئی نہیں ایکٹیوٹی کیا ہے نشے کی عادت فارماؤس پارٹیاں یہ گراؤنڈیں ویران ہو گئی ہیں چلیں سینما بغیرہ چھوڑیں ہمان چیزوں میں لیکن یہ گراؤنڈیں ویران ہو چکی ہیں اور یہ میٹرو کے نام پر جو تباہی کی پچھلے آٹھ سات سالوں کے اندر جہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے میں بھی کیلئے آپ کانونی سوال آپ سے پوچھنا جا رہی ہوں مجاہد کامران صاحب اور جو ال ڈی اے آہ چیماہ صاحب بہت مشہور کریکچر ہو چکے ہیں ان کے درمیان میں کیا کچڑی پکی کے ایک غیر کانونی کام کر بیٹھے اچھا یہ دیکھئے گا یہ بھی بتالے چلوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایریا یہ بھی ایمنیٹی پلوٹ ہے یہ جگہ کو ایکوائر بھی نہیں کیا جا سکتا یہ بنیادی طور پر بات ہے اور یہ پتہ نہیں کیسے جگہ انہوں نے یہ دے دی یہ آپ اس میں گٹ جوڑ تھا وجہ ہے کہ وہ گوڈ فادر ہیں چھوٹے موٹے یہ دونوں ہی گوڈ فادر ہیں جن کے نام آپ نے نہیں چھوٹے موٹے یہ ذواب ایک اور جو ذکر ہے تین سو پانچ گناہل ہے پنجاب یونیورسٹی کی زمین اچھا وہ بھی باقاعدہ یونیورسٹی کے زمین ایک وہ سڑک کارٹتی ہوئی نکل گئی ایک روپیہ نہیں دیا اور وہ باقاعدہ سنڈیکیٹ کو اختیار ہی نہیں نہ سبیق صاحب آپ ایسے لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ تو ناک کی نیچے سے تمام زمینیں ایکوائر کر جائیں گے اور ایسے سے غیر قانونی کام کر جائیں گے ان کو پکڑے گا کون اچھا اس بھی آپ کو بتاتا چلوں ایک میٹرو بن رہی تھی یہ آپ کا لیڈی ویلکٹر اسمدال بھی چلا گیا تھا ہم لوگوں نے آواز اٹھائی نہیں جانے دیا صرف گیارہ مرلے جگہ گئی ورنہ تو وہ سارے کا سارا چلا گیا تھا اور یہاں بھی دیکھیں ہماری جتنی زیدگی ہے جہاں ہے آپ جیسے آپ دیکھیں نا میں تو چلے ہیں عدالتوں میں لیکن آپ آکے بڑا مشکل کام ہے یہاں موقع پہ آکے اس محول کے اندر ان حالات میں یہ سارے ایشو کو لے کر چلنا مجاہد کامران کا یاد ہے یہ کہ نیب کا کیس ہے آلیڈی نیب کا چل رہا ہے آج جو ایگریمنٹ بیش کی ہے وہ میں آج نیب کو بجھوارا ہوں نیب کو باقاعدہ یہ ثبوت ہے بہت بڑا کہ دونوں کو اختیار نہیں تھا کس اختیار کے تحت دے دیا اور ایک روپے کی بھی ٹرانسیکشن نہیں ہے اور کس کے کہنے پہ کیا ہے اس میں انوال میں آلیڈی درخاز لے جو کہوں شہباد شریف خادمِ آلہ یا وہ جو بھی آلہ کہنا ہے ان کو کہہ دے کہ ماں سوائے بڑے بڑے یہ دکھانے کے یعنی میٹرو اگر دیکھا جائے ایک سوال کا جواب دیجئے شہباد شریف صاحب بڑے ایک وائز مین ہے بہت ایک ذہانت والے انسان ہے تو وہ ایسے غیر قانونی کام کیا وہ کسی کی غلط نصیحت میں آ جاتے ہیں کوئی ان کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے یا ان کو مزگائیڈ کر دیتا ہے وہ ایسے کام کیوں کر گئے میں اس کی بڑی سیسی بات پر داؤں اگر کسی نے ہسٹری بڑی ہے نا مغل ڈائنسٹری کے لیے بادشاہت کا کانسپ میں جو کہہ دوں وہ صبح اڑتے ہیں خواب آتا ہے وہ کہتے ہیں امپلیمنٹ کر دینا انہوں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بادشاہت کا ہے لیے قانون ہے میں عمل درامت کرنا ہے آپ نے کرنا ہے انہوں نے نہیں کرنا ان کو استثناء ہے وہ یہی سمجھتے آرہے ہیں نا چھپن کمپنیوں کا کیس دیکھ لیں میٹروز اٹھا لیں پاور پروجیکٹ دیکھ لیں آپ کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا لیں ہر پروجیکٹ آپ کو یاد ہوگا آپ ہی تھے پروگرام میں جب یاد آرہا ہے جب میٹرو آرنج کا پروگرام کیا تھا رانہ آرشت ساتھ تھے وہ کیا کہتے تھے ایک روپے کی ایک دیلے کی کرپشن ہی کی تو اس وقت آپ کے بھی بیاموں گمان میں نہیں تھا میں نے کہا تھا خرب اور روپے کی کرپشن کی ہے اور وہ سامنے آ جائے گی اور یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں یہ ویرانی آج بھی سوچیں یہ ویرانی ہے نا بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر آئی ہوں اور کس طرح وہ بری گراؤنڈ کے اوپر کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ میں نے ابھی آکاسی کی ہے وہ آپ کونہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہم ابھی وہاں پہ پروگرام کا کچھ حصہ کر کے آئے ہیں اور وہ ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے جنگ زیادہ علاقہ ہے یہاں پہ کوئی وہاں پہ بم گی رہا ہے اور زمین میں بہت بڑا کھڑا ہے چار دن مانگے ہیں آمنہ امران صاحبہ نے یہ چار دن میں یہ اس علاقے کو صحیح کرنا اور آئیڈیل سیچویشن میں لانا کافی ہے چار دن بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرنٹ جاتا ہے ان کا آج ہی آج صبح جب ایرنگ کی ہے لڈی اے کو ڈی جی لڈی اے کو چیف انجینئر کو سٹی ٹریفک پولیس آفیسر کو پھر ہم احسان باند ہیں جناب اکبر ناصر صاحب کا سیف سٹی والوں کا ان کے ذیمے ٹیوٹی لگائی کہ وہ جائیں جا کر دیکھیں یہ ایک گراؤنڈ نہیں ہے گورنمنٹ کالیج کی گراؤنڈ ہے پھر داتا صاحب کے سامنے داتا صاحب کے سامنے illegal encroachments وہ کہا گیا باقی چیزیں کہیں گی اور یہ کریڈٹ دیکھیں اصل بات ہے ان کو جاتا ہے اور وہ کلم ہے اور قانون کی کلم ہے دو آخری سوال کیونکہ پرگرام کا وقت کم ہے عدالتیں اپنے کیسز کو دیکھیں یا پھر وہ کام کریں جو اداروں کے زمرے میں ہیں عدالتوں کا ٹائم کتنا ویست ہو رہا ہے اچھا میں ایک بار بتاتا جلوں یہ اچھا کیا آپ نے سوال اٹھا لیا دیکھیں ان کے پاس جتنے کیسز ہیں عدالت کے پاس چیز اسی سے کہا بس جب کیسز لگتے ہیں وہ کیسز دیکھتے ہیں یہ اپنا ٹائم دیتے ہیں یعنی ہفتے کو ایرنگ ہوتی ہے ابھی اب ساڑھے تین بجے تک کوڈ میں تھے ساڑھے تین بجے تک تو وہ اور دوسری بات یاد رکھئے گا یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے اینٹ اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامیٹر رائٹ یعنی اس گراؤنڈ سے ایک آدمی کو فائدہ نہیں ہونا ہزاروں بچوں کو فائدہ ہونا ہے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہونا ہے یعنی وہ کاموں میں جو انفورسمنٹ آف فنڈامیٹر رائٹ ہے نا وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ یہاں نہیں ہے اگر آپ امریکن سپریم کورڈ کے جسٹس مارچنل دیکھ لیں اگر لارڈ ڈیننگ دیکھ لیں ہاؤس آف لارڈ کے انگلنڈ میں اگر چلے جائیں چیف جسٹس رہے ہیں پین بھگوٹی کرشنا آیار چینپا ریڈی انہوں نے یہی کام کیے اور آپ صرف دیکھیں کہ اگر یہ کام کیے ہیں تو چیف جسٹس پاکستان کے پذیر آئی ہے نا یہ ڈیم بنانا ایکزیکٹو کا کام تھا نہیں کیا یہ گراؤنڈے جو ہے نا یہ پچھلے آٹھ سال سے تباہی کا شکار تھی لارڈ کومنٹ دی جی لارڈ کومنٹ دی نے آپ نے چار دن جو مانگے ہیں لڈی اے نے چار دن میں کام ہو جائے گا سر لاسٹ کومنٹ دی جی اچھا دیکھیں میں بتاؤں میں ابھی جب کوڈ میں ہی تھا ڈی جی لڈی جی موجود تھی انہوں نے بڑا ہمارے سامنے کومنٹمنٹ کی ہے انہوں نے کہا پوری رات کام ہوگا آج اور ہم پہلا دیں گے بتا دیں پلاسٹک سرجری کر رہے ہیں میں دکھا چکی ہوں سارا کچھ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں ایک موقع ضرور دینا ہے کہ انہوں نے کہا ہے چار دنوں کا اگر ٹائم لی ہے رات کام کرنا ہے صبح کوڈ نے بلایا ہوا ہے صبح ریپورٹ دینی ہے اگر یہ پلاسٹک سرجری ہونی ہے تو یہ ٹوٹ جائے گی یاد رکھئے گا انہیں قانون کے مطابق کام کرنا ہے یہ گراؤنڈے اساسہ ہے عوام کا میرا اور آپ کا میری قوم کا یہ کوئی لے جان نہیں سکتا اور نہ لے جانے دیں گے یہ خوش بہمی ہے یا کوئی اپنا خام خیالی ہے کہ شباز شریف جیسا جو وہ رہنت کا آدمی جو سمجھ دیتے ہیں بادشاہ جابت ہے وہ کچھ کر لیں گے وہ رہ گئے ہیں اب ریوینڈ کے اندر وہ چار دیواری کے اندر ہی رہ سکیں گے اس میں وہ ہی آگے کام کرے گا جو قوم میں آگے بیٹے گا قوم کے مسائل سمجھے گا قوم کے مسائل کو حل کرنی کوشش کریں بہت شکریہ عزیز صدیق صاحب ایک مضوع پھر ناظرین عزیز صدیق صاحب سے ہم نے بہت ہی امدہ جو ہے وہ سوالات پوچھے جن کا اسی طرح سے جواب آیا ہے اسی شدت کے ساتھ اور اسی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب آیا ہے جو میرا کنسرن تھا کہ اس گراؤنڈ کی پلاسٹک سرجری کی جاری ہے تو اس کا جواب بھی عزیز صدیق صاحب نے دے دیا ہے کہ اگر پلاسٹک سرجری کی جائے گی یہ گراؤنڈ دوبارہ اکڑے گا اور اس کو ٹھیک طرح سے بہال کروانے کے لیے عدالت سرگرم ہوگی آج کی پرگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات